دوستو آج آپ کے لیے ایک لیپ ہے پاورڈر نہیں ہے ماجون نہیں ہے آئل بھی نہیں ہے ایک لیپ ہے اور یہ لیپ آپ اپنے گھر کے اندر ہی بنائیں گے اور اس لیپ سے آپ کے جو ایکسٹرنل جو اوپر کی جو اسکن ہے جہاں پر نسے ہیں آپ کی جہاں آپ کے پٹھے ہیں اور جن کو بہت تگڑا نقصان ہو چکا ہے آلریڈی آپ کے ماسٹر بیشن کی وجہ سے اس نقصان کو ریکاور کرنے کے لیے اور گھر کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گے مطلب بہار ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت ریئر چیزیں ہیں کچھ آن لائن آرڈر کرنی پڑیں گی کچھ آف لائن کلیکٹ کرنی ہوں گی ایسا نہیں ہوگا گھر کے اندر مل جائیں گی اور آسان سی چیزیں ہیں اور ان آسان چیزوں کو آپ اچھے سے استعمال اگر کر لیا آپ لوگوں نے تو پھر آپ یقین کریے اس لیپ سے آپ کی کم سے کم یہ والی پرابلم تو بالکل ختم ہو جائے گی جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپر سائیڈ ہے جو مطلب آگے کا جو پارٹ ہے تو اس کا سائ اور جو پیچھے کا سائز ہے وہاں پہ ایسی دب گئی ہے ماسٹر بیشن کی وجہ سے کہ جو بہت زیادہ پتلا سے محسوس ہونے لگا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آگے سے لنگ آپ کا موٹا ہے پیچھے سے پتلا ہے اس طریقے کی جتنی دکتیں وہ ساری آپ کی ختم ہو جائیں گی بینہ وقت ضائع کیے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں آپ نے کیا چیز لینی ہے زافران یہ آپ نے لینی ہے چھے ماشا اور ماشا کہتے ہیں گرام کو ایک گرام کو ٹھیک ہے تو چھے گرام زافران لینی ہے آکر کرہا تین گرام یعنی کہ تین ماشا بڑی پیپل یہ بھی تین ماشا دار چینی یہ بھی تین ماشا یعنی کہ تین گرام جائفل جائفل کا ایک دانہ اور چھوٹی والی الائچی یہ آپ نے لینی ہے تین ماشا ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ نے ساری دواؤں کو جو دوائیں آپ نے لینے ہیں ان کو کوٹ پیس کے باریک پاوڈر کر لیجئے اور باریک پاوڈر کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تل کا تیل لینا ہے ٹھیک ہے تل کا تیل آپ لیجئے بس دو گرام اس دوا کو لیجئے تل کا تیل لیجئے کہ لیب بن سکے لیب جب یہ تیار ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آگے کا حصہ چھوڑ کے اور نیچے والی جو نس ہوتی ہے نا یہ والی نس چھوڑ کے آپ نے پورے پہ اس کو لیب کرنا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو لیب کرنا ہے مطلب بہت زیادہ رگڑنا بھی نہیں ہے ہلکے ہلکے آپ لیب کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے صبح کو اس کو دھو لینا ہے صبح کو دھو لیجئے آپ اور دھونے کے بعد گنگونے پانی سے دھو لیجئے اور جب تک یہ دواب کی ختم نہ ہو تب تک آپ نے اس کا لیب کرنا ہے یہ لیب ہم بھی بناتے ہیں اگر آپ نے اس کا لیب کر لیا تو وہ جو اوپر کی آپ کے پٹے ہیں اوپر کی جو آپ کی نسے ہیں جو سائز میں تیڑا پن پیدا ہو گیا ہے چھوٹا پن اور سکڑا پن پیدا ہو گیا ہے ساری چیزیں کے لیے روجیں گی امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے بھی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ